السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنڈ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے ہم سے اپنے جن خوابوں کی تعبیریں معلوم کی ہیں ان کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں چنانچہ اس سلسلے میں یہ پہلا خواب ہے پاپا امی کے نام سے کہتے ہیں سلام علیکم حضرت میں مرداباد سے ہوں محرم کے فجر کے وقت خواب دیکھا تیز برسات ہو رہی ہے انہوں نے لمبا خواب لکھا ہے اور آگے جا کر یہ لکھتے ہیں کہ برسات کے تیز موسم میں کوئی بچہ مانگ رہا تھا اور میں نے اسے منع کر دیا وہ رات کو ہی وہاں چلا گیا یعنی انہوں نے کسی بچے کو اپنے آپ سے کچھ مانگتے ہوئے برسات میں اندھیرے میں دیکھا ہے محترم یا محترمہ آپ نے اپنا نام لکھا تو ہے نہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ ضرورت مندوں کی ضرورت کے وقت مدد کیا کیجئے اور ضرورت کے وقت اپنی حیثیت سے ہاتھ پیچھا نہ کھیچا کیجئے ورنہ ضرورت کے وقت ضرورت مندوں کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے کبھی کبھی اللہ کی جانب سے بندہ آزمائش اور امتحان کا شکار ہو جاتا ہے یہ جو آپ نے منع کیا یہ تو ریل خیر خواب ہے اس کے علاوہ بھی ریل زندگی میں آپ کے پاس جب بھی کوئی ضرورت مند آئے اس کا آپ تعاون کریں اور اس کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا ادھار کریں اس کے دنیا آخرت میں انشاءاللہ بے شمار فوائد اور بے شمار فائدے آپ کو ضرور حاصل ہوں گے یہ اگلا خواب ہے السلام علیکم مفتی صاحب میرا نام انور ہے میں شادی شدہ ہوں میرے یہاں کا موسم گرم ہے میں یو اے میں ہوں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جمعہ کا دن ہے میں مسجد میں جاتا ہوں کچھ لوگ نماز کے لئے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں مگر امام نہیں تو میں سیدھا امامت کے لئے کھڑا ہو گیا یہ بھی انہوں نے لمبا خواب لکھا ہے اور انہوں نے نماز پڑھائی ہے اس کے بعد بھی کچھ خواب کی ڈیٹیل ہے میں نے پورا پڑھ لیا ہے میں اب ویڈیو میں اس کو پورا پڑھنا نہیں چاہتا صرف تعبیر آپ کی ویان کر رہا ہوں انور علی صاحب یہ خواب بہت اچھا ہے انشاءاللہ بہت ساری آپ کو خیر اور بھلائی پہنچے گی اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالی آپ سے کوئی ذمہ داری کا کام لینا چاہتا ہو عہدہ اور منصب دے کر کے یہ قوم اور ملت کی اللہ تعالی آپ سے کوئی خدمت لینا چاہتا ہو اگر آپ کبھی بھی قوم اور ملت کی خدمت کرنے کی پوزیشن میں ہوں آپ کی طاقت اور استطاعت میں ہوں تو آپ ضرور کی کیا کیجئے گا اللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کو بہت ساری خیر اور بھلائی سے نوازے گا اور اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی آپ کی نسلوں میں صاحب علم حضرات پیدا کرے گا جو ریل میں بھی لوگوں کی امامت اور سیادت اور قیادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی اچھا خواب ہے اس کی جانب سے آپ صدقے کا احتمام کرنا چاہیے اور اللہ تعالی کی خوب شکر گزاری کرنا چاہیے مبارک اور متبرک خواب ہے یہ تیسرا خواب ہے انہوں نے اپنا نام بھی نہیں لکھا اور خواب بھی ادھورہ لکھا ہے انہوں نے خواب میں یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ خود شادی شدہ ہیں یا کبارہ ہیں لہذا ان کے خواب کی تعبیر بتانا میرے لئے مشکل کام ہے آپ دوبارہ خواب لکھیں اپنا نام ضرور لکھئے گا اور اپنے بارے میں ضروری انفارمیشن جب تک آپ نہیں دیں گی تو آپ کے خواب کی تعبیر بیان کرنا میرے لئے مشکل ہو جائے گا چوتھا خواب ہے یہ کہتی ہیں السلام علیکم حضرت میرا نام آسیمہ ابیہہ ہے میں انمریڈ ہوں میں نے خواب دیکھا ہے کہ کمرے میں پلنگ کے نیچے سے پرانے مارا ہوا سانپ نکلا ہے اس کا میں نکل کہ ڈنڈے کے ساتھ ہلاتے ہوئے ادھر ادھر کرتی ہوں محترمہ سائیما سائیوا یہ خواب اچھا ہیں اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ اور آپ کے گھر والے دشمن کے شر سے محفوظ رہیں گے اللہ تعالیٰ دشمن کی جانب سے آنے والی عذیتوں اور مسائب اور پریشانیوں سے آپ کی حفاظت کرے گا یہ اگلا خواب سنم خان کہتی ہیں میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ہم نے یہ پوچھا کہ کواری لڑکی اگر وہ یہ خواب دیکھتی ہو کہ اس کے لڑکا ہوا ہے تو اس کی کیا مطلب ہوتا ہے سمن خان صاحبہ اگر کواری لڑکی یہ خواب دیکھتی ہے کہ اس کے یہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے تو یہ اچھا خواب ہے انشاءاللہ جلدی نکاح ہوگا اور نکاح کے بعد وہ لڑکی کو جنم دے گی ماں بنے گی اور پہلے بچے کی جو ولادت اس کے یہاں ہوگی وہ لڑکی ہوگی یہ کہتی ہیں سلام علیکم افتی صاحب علیکم السلام میرا نام سائرہ ہے میں لڑکی ہوں اور میں انمریڈ ہوں میں دہلی سے ہوں اور یہاں گرمی ہے اور میں استخارہ نہیں کیا فجر کی نماز کے بعد مجھے خواب آیا میں نے خواب میں دیکھا میں نے خواب میں خانے کعبہ دیکھا اور دعا بھی کی اس کی تعبیر بتائیے سائرہ صاحبہ یہ بہت اچھا اور متبرک خواب ہے انشاءاللہ بہت سی خیر آپ کو اس خواب کے ذریعے سے ملیں گی اللہ تعالیٰ دنیاوی آلام اور مسائب سے محفوظ بھی کرے گا اور آخرت میں بھی اس کا نتیجہ نظر آئے گا اور حلال روزی کے حلال طریقے پر اللہ تعالیٰ انتظامات فرمائے گا اور خاص طور پر اس کی سب سے اہم تعبیر یہ ہے کہ مکت المکرمہ اور خانے کعبہ کی آپ کو حاضری کی سعادت نصیب ہوگی یہ اگلی خوابیں اگلی سوال ہے السلام علیکم حضرت میں خواب کی بات نہیں کر رہی ہوں حقیقت میں میرے ساتھ پانچ مہینے سے اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے بہت رونا آتا ہے اکیلی پانچھ اپنے کمرے میں رہتی ہوں روتی ہوں اور نماز میں بھی بہت بہت یاد آتی ہے بہت روتی ہوں گھر والے بولنے پر مجھے ہستے ہیں بہت مہربانی ہوگی آپ بتائیں محترمہ راضیہ خان صاحبہ ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی فکر ہے اور بہت اچھی حالت ہے اللہ تعالیٰ ایسی حالت تو سب کو نصیب فرمائے جس میں اللہ کی محبت اور یاد میں رویا جائے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور محبت میں رونا آجائے تو یہ اچھی فکر ہے اچھی حالت ہے آپ پریشان نہ ہوں جو نیکیاں آپ کر رہی ہیں ان کو کنٹینیو کریں اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں تلاوت کا اور اسی طریقے پر پانچ وقت کی نمازوں کا پاک رہنے کا اور خوب کسرت سے دروش شریف پڑھنے کا لگتار احتمام کرتی رہیں کون آپ کے اوپر ہس رہا ہے کون آپ کا مزاق اڑا رہا ہے آپ اس چکر میں نہ پڑھیں انشاءاللہ یہ بہت اچھی اور نتیجہ خیض اور آپ کے لئے اچھی فکر ثابت ہوگی اس کے نتیجے میں اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضرور حاصل ہوگی کہتی ہیں السلام علیکم خواب میں دیکھا میرے ہاتھ سے خوب خون بہت تیزی سے نکل رہا ہے اگر آپ نے اپنے ہاتھ سے خون بہت تیزی سے نکلتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اپنی والدہ سے فائدہ ہوگا اس لئے اس کو چاہیے کہ والدہ کا احترام کریں اور ان کی خوب خدمت کیا کریں ان کی ضروریات کا خیال کیا کریں اس کے لئے دنیا آخرت میں بہت ساری خیر اور بھلائیوں کا ذریعہ ثابت ہوں گی اگلا سوال خواب ہے السلام علیکم میرا نام تنویر پٹیل ہے اور میں اورنگاباد سے ہوں اور مجھ کو اکثر کوئے میں تیرتا ہوا خواب میں دیکھتا ہوں محترم اگر آپ خواب میں اپنے آپ کو تیرتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو حلال روزی خوب کسرت سے حاصل ہوگی اگر آپ کو تیرنے میں مشکل اور پریشانی پیش آتی ہے تو مال کمانے میں آپ کو خوب جد و جہد اور محنت کرنی پڑے گی اور اگر آپ آسانی سے تیر رہے ہیں پانی میں خواب میں تو پھر آسانی کے ساتھ روزی آپ کو حاصل ہوگی یہ اگلا خواب سحیل قریشی جناب میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری بیوی کی شادی ہو رہی ہے اور مجھے جس پر شک ہے اسی کے حصات ہو رہی ہے سحیل قریشی صاحب یہ خواب ہے اس کو آپ ریل زندگی پر قیاس نہ کریں خواب کی زندگی اور خواب کی تعبیرات بلکل الگ ہوتی اس کو آپ حقیقت میں بلکل بھی اپنی زندگی اور دل میں نہ لائیں اور بیوی کے اوپر سے اعتماد اور بھروسہ بلکل نہ اٹھائیں اس کے اوپر سو فیصد اعتماد رکھیں اور بہت ساری چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اور دوپئیوں کو چلاتے رہیں باقی تعبیر اس کی یہ ہے کہ انشاءاللہ دونوں کے درمیان خوب محبت پیدا ہوگی اور دونوں پر سکون انداز میں اپنی زندگی کا مزہ اٹھاتے ہوئے زندگی گزاریں گے اس لیے اپنی بیوی کو اگنور کریں اپنے ذہن اور شکوک اپنے ذہن کو شکوک اور شبہات اور ڈاؤٹس سے بلکل کلیر کریں اللہ تعالیٰ سے اس سے لیے اور اپنے لیے پاک دامنی کی دعا کریں تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں آج کے سیشن میں یہ خوابوں کی تعبیر پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا دوستوں سے شیئر کیجئے اور جو لوگ نئے ہیں اور وہ اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے یہ بتائیں خواب کس نے دیکھا مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخدارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور خواب رات میں دیکھا ایک ان دن میں اور آپ کا نام کیا ہے یہ چند باتیں اپنے بارے میں کلیر کر کے جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ پھر جمعہ کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ